اسلام علیکم دیٹیل سے دیکھ چکے ہیں مکمل کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے تو آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کینوا فرس ٹائم یوز کر رہے ہیں تو یہ دونوں سٹارٹ والے ویڈیوز لازمی دیکھیں ان دو ویڈیوز سے بھی آپ کینوا سے کافی اچھے پیسے کما سکتے ہیں دیفرنٹ لیول پہ کام کر کے تو آج ہم نے اس کو ایز اپ ویڈیو ایڈیٹر یوز کرنا ہے ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ چینل اگر آپ کو فائدہ دے رہا ہوتا تو اسے سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا بیسیکلی یہ بلاغنگ کی جرنی چل رہی ہے اور اس کے اندر ہم نے فیچر امیج وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو یہ میں اس کے درمیان میں پھر کینوا کو میں کمپلیٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ نیکس مکمل ویڈیو بلاغنگ کی مطلق ہے فری آف کاسٹ تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے ویڈیو کا سیکشن یہاں پہ آپ کو ویڈیو کا سیکشن نظر آ رہا ہے اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آپ کو یہ نیچے ویڈیو یہاں پہ بھی دیتا ہے ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ پہ ٹمپلیٹ میں بھی دے گا یہاں پہ بھی آپ سرچ کریں گے ویڈیوز آ جائیں گے create میں بھی آپ کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو ویڈیو کا سیکشن مل جائے گا جیسا کہ یہاں پہ ابھی ٹک ٹاک کی ویڈیو نظر آ رہی ہے یوٹیوب کی ویڈیو نظر آ رہی ہے اب یہاں پہ میں دو طرح کی ویڈیو آپ کو ایڈیٹنگ کر کے دکھاؤں گا ایک ٹک ٹاک جیسے کرنا ہوتا ہے عموماً آپ نے ٹھیک ہے یا کوئی بھی لیکن میں ٹک ٹاک کو کروں گا اور اس طرح سیکنڈ پہ میں کروں گا کہ جیسے آپ نے یوٹیوب چینل وغیرہ کے لیے انٹرو وغیرہ آوٹرو وغیرہ بنانا ہو یا کسی بھی طرح کیا آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہو ایک سمجھ جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو کلیر ہو جائے گا لیکن ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جیسے مرپا ٹک ٹاک ویڈیو اس کے اوپر میں کلک کر رہا ہوں اب یہاں پہ پہلے بھی آپ نے جو میرے اگر لیکچر دیکھے ہوئے تو آپ کو کافی چیزیں کلیر ہوگی ہوں گی کہ جب بھی ہم کسی سیکشن کی اوپر کلک کر کے یہاں تک آتے ہیں تو یہ سیکشن وہ رہتا ہے جو ہم نے سلیک کر کے آئے ہوئے یعنی کہ دوبارہ دوسرا سیکشن یہاں پہ اوپن نہیں ہوگا اس جگہ پہ وہی سیکشن ہوگا جو ہم بیک سائٹ سے کلک کر گئے ہیں یعنی کہ ٹک ٹاک ویڈیو ٹھیک ہے اگر یہاں پہ بھی آپ کا دل کرے کہ مجھے یہاں سے ہی کوئی اور سیکشن بھی لینا ہے یوٹیوب بغیرہ کا تو وہ پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ فائل والے سیکشن میں آ کے یہاں سے آپ جو ہے وہ نئی جو ہے وہ سٹنگ کر سکتے ہیں create new design کی اوپر جا کے آپ تو اس میں پھر آپ نے جو design select جو بھی کرنا ہو کام کلک کریں گے تو آپ کا نیا editor ہوگا لیکن اس editor میں آپ وہ ہی کر سکتے ہیں جو ہم نے select کیا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں سے کوئی ویڈیو لیتے ہیں جیسے میں یہاں سے آپ کو یہ different طرح کی ویڈیوز یہاں پہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں traveling پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ traveling کی یہ ویڈیو آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو وہ ویڈیو بھی نظر آئیں گی جو عموماً آپ youtube بغیرہ پہ ان جگہوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے وائس over کیا وہ ہوتا ہے اسی طرح سے میں یہاں پہ دیتا ہوں food لے لیتا ہوں سمجھانے کے لیے اب food کے section کے اندر ہم ایسی ویڈیو دیکھیں گے کہ جس کے اندر ہمیں جو ہے وہ تین تقریباً ویڈیوز مل جائیں تاکہ ہمیں آپ کو سمجھانا آسان ہو اب یہاں پہ زبردہ سے یہاں پہ چار ویڈیوز ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اب right side پہ editor ہے یہ دوسرے میں نے lecture کے اندر سمجھایا تھا کینوا کے وہاں سے آپ اس کو آئیڈیا مزید لے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو پہلی ویڈیو آپ نے ایڈ کرنی ہے اگر آپ نے ادھر سے ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی دوسری ایڈ یہاں پہ کریں گے تو آپ کی دوسری ایڈ ہو جائے گی تیسری آپ نے یہاں پلس کر کے آگے آئیں گے تو تیسری ایڈ ہو جائے گی اسی طرح onward چوتھی کو کریں گے تو چوتھی آپ کی یہاں سے ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ ہماری ٹھیک ہے تو ہمارے پاس چار ہو گئی یہ اگر آپ نے اپنے لیپ ٹاپ سے کرنی ہو تو پھر آپ کو یہاں سے آکے اپلوڈ میں نے بتایا تھا کہ یہاں سے آپ جا کے تو اپلوڈ فائل میں آپ اسے کر سکتے ہیں تو اب ہم نے یہاں سے کرنا ہے کہ اس جگہ پہ اس کی ایڈٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے آپ کو دو تین طرح کی ویو ملتے ہیں ایک تو یہ ویو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ والا تین پیجز یہ ویری امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کام کرنا آسان ہے اس کے اندر فیچر زیادہ ملتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ بند کریں اور اس کو آپ ون بائی وان یا آپ کو اس طرح نظر آئے گا ون ٹو ٹری فور ٹھیک ہے اس کو ابھی آپ نے ایڈٹنگ جس کو بھی کرنا ہوگا اس کو پھر آپ ایڈٹنگ کرنے کے لیے ہم یہاں سے زوم کر لیتے ہیں زوم کرنے کے بعد ہم نے جو بھی ایڈٹنگ اس کی اوپر کرنی ہوتی ہے ٹیکسٹ وغیرہ لکھنا ہوتا ہے وہ سارا میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں ابھی دوبارہ اس کو زوم آؤٹ کر رہا ہوں ایک اور طریقہ کہا رہا ہے کہ اس میں آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو اوپن پہلے ہی تھا یہ والا اس میں بھی آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں شو آل پیجز والا یہ سیکشن ہے ٹھیک ہے ہائیڈ پیجز اور یہاں سے کلک کریں گے تو شو پیجز تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ گریڈ ہے یہاں سے آپ گریڈ ویو کریں گے تو یہاں سے صرف آپ کو یہ نظر آئے گی ایڈ بغیرہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے کسی کو نا اس جگہ پہ ایڈ ڈیلیٹ بغیرہ والے یہ والے کر سکتے ہیں یہ جو یہاں پہ فنکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں ایڈ یہاں سے ایمج کرنا ہو تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کرنا ہوں یہاں سے اور اگر آپ یہاں پہ کسی ایک کو آپ نے کپی کرنا ہو جیسے یہ ایسے میں کپی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے کر لیں رائٹ کلک کر کے کپی ٹھیک ہے ڈبلیکیٹ ایم پیج یا ادھر سے آپ جانب ہو ایڈ پیج یہ ایڈ پیج سوری کرے گا یہ دبلیکیٹ پیج ہے کلک کریں گے تو ایک اور آ جائے گا اگر اسی کو آپ نے دوبارہ لاز پہ کرنا ہو تو پکڑ کے لاز پہ رکھ لیں تو یہ آپ کا ہو جائے گا میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے اب دوبارہ واپس جانے کے لیے اسی کلوز گریڈ بیو پہ کلک کرنا ہے تو کلوز ہو جائے گا اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو یہ چیزیں ڈسٹرب کر رہی ہوں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے ہائیڈ یا کنٹرول آپ سلیش کریں گے تو یہ آپ کا ہائیڈ ہو جائے گا اور بڑا آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا لیکن ذریعی بات جب ہم نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو دوبارہ ہمیں وہ سیکشن اوپن کرنا پڑے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے میں جو آپ کو رکمنٹ کروں گا آپ یہ کریں کہ یہ والا جو سیکشن ہے اس کو اوپن کر کے رکھیں یہاں پہ وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو گریڈ میں نظر نہیں آئی تھی جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہاں پہ ٹرانزیشن ایڈ کرنی ہے نا ٹھیک ہے یہ ٹرانزیشن یہاں پہ میں نے کلک کی ہے اب ٹرانزیشن یہ ہوتی ہے کہ دو ویڈیوز کو جوڑ کے اس میں سٹائل ڈالنا یعنی اس میں خوبصورتی پیدا کرنی ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ جب چلے گا یہاں سے گزرے گا تو ایک ٹرانزیشن ڈالی ہوئی ہے وہ اس طرح کی ہے یعنی کہ رائٹ موو کر رہی ہے صحیح ہے میں اسے دوبارہ واپس کر لیتا ہوں تاں کہ یہ والا مارا کھلا رہے یہ ٹرانزیشن ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو میں تو اس کو میں دوبارہ واپس لیانا چاہتا ہوں کیونکہ در سے میں نے چیزیں یوز کرنی ہے تو میں یہاں کلک کر رہا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں ٹرانزیشن جب آپ نے کلک کی ہے نا یہاں پہ اگر آپ چینڈ کریں گے تو بہت زبردست طریقے سے یہ آپ کے ورک کرتی ہیں دیکھیں یہاں پہ میں کلک کر رہا ہوں اب دیکھئے گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں یہ نن ہے نا یہاں پہ ہے ہی نہیں ٹرانزیشن یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ٹرانزیشن ہے یہ کتنی ہے ٹھیک ہے آپ بڑھانا چاہیں دیوریشن یہاں سے بڑھا سکتے ہیں اس کو رائٹ اپر ڈاؤن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹرانزیشن ٹھیک ہے بہت کلاس کیا آپ عموما یوٹیوبر کی اور ویڈیو لیکچر کے اندر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ ٹرانزیشن جو ہے نا وہ بنی بنائی مل جاتی ہیں ان کے اندر بھی ہے جیسے یہ دیا گیا نا اسی طرح آپ یہاں پہ کلک کریں گے نا تو اس کے ریلیٹڈ بھی آپ کو یہاں پہ چیزیں آ جائیں گی مطلب اگر آپ اپنی مرضی سے ان کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ والا یہ والا اس طرح اس طرح اس طرح ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپلائی کر دیں گے سارے پیجز پہ تو آٹومیٹیکلی اپلائی ہو جائے گا یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ والا پسند آگیا ہے یا مجھے یہ والا پسند آگیا ہے ٹھیک ہے یہ یہ آیا ہے ٹھیک ہے اب مجھے جو لگ رہا ہے یہاں سے اس کے حوالے سے بیٹر وہ میں یہاں سے کرتا ہوں چلیں یہ ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ کر لیتے ہیں یہ بھی نیا ہے جلیس کو میں نے سیلیک کیا اب یہ کہہ رہا ہے اپلائی بیٹوین آل پیجز آل پیجز میں دیکھئے گا کہ یہ سب پہ اپلائی ہو جائے گا اگر میں سب پہ کرنا چاہتا ہوں تو یہ سب پہ ابھی ٹرانزیشن اپلائی ٹو آل پیجز ہو گیا اب اسے آپ بڑا کر کے دیکھیں اب یہ پہلے ابھی اپن ہٹے گی دیکھیں دوسری آگئی پتہ بھی نہیں چلتا دیکھنے والے کو کہ یہ چینج ہوئی ہے یہ دیکھیں چونکہ ویڈیو آلائید 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 ایس وجہ سے فیل ہو رہا ہے لیکن دیکھنے والے کو اس میں گم ہوتا ہے ویڈیو میں سے آئیڈیا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس ٹرانزیشن والی سٹنگ ہو گئی اب میں اس ویڈیو کو کلک کر رہا ہوں اس ویڈیو کو ہم نے ایڈڈ کرنا ہے مزید اس کو ویڈیو کو جو ہم نے ڈالی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کو تین ڈاٹ میں وہی نظر آئیں گے چیزیں جو بٹ بیک پہ نظر آئی تھی ایک لاک والا ہے وہ ادھر بھی ہے اگر آپ ویڈیو کو لاک لگانا چاہتے ہیں کہ میں اس کو کر چکا ہوں اب یہ مجھ سے ڈسٹرب نہ ہو کسی طریقے سے تو اسے آپ لاک کر سکتے ہیں جب لاک کریں گے آپ اس ویڈیو کو اب آپ اس کے اندر جو سیٹنگ ہے جیسے یہ والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں میں نے ڈیلیٹ دبایا ہے یہ یہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس کو آپ یہاں سے تین ڈاٹ میں آئیں ٹھیک ہے لاک تھا پہلے اب آپ اس کو کلک کریں گے آلٹ شفٹ ایل بھی کریں گے تو یہاں سے اس کا لاک یہ دیکھیں شو کر رہا ہے اب بھی ایڈیٹ نہیں ہوگی جب تک یہ لاک کھلا ہوا نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب یہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ یہاں سے کوئی بھی ایڈیٹنگ وغیرہ اس کو پکڑ کے آگے پیچھے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ایک بات دوسری یہ ہے کہ ان تین ڈاٹ کے اندر آپ کو چین ٹرانزیشن کا آپشن یہاں پہ بھی دیتا ہے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کو ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا ہے مزید ٹھیک ہے تو میں اس کو بڑا کر رہا ہوں یہاں سے پکڑ کے آپ اسے بڑا کر سکتے ہیں اب یہ ایلیمنٹس ہیں دیکھیں یہ ایلیمنٹس جب ہم چلاتے ہیں نا تو یہ ایلیمنٹس اس طرح ہی آتے ہیں یہ ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ایلیمنٹس بھی موو کریں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایلیمنٹس آپ کہاں سے لے سکتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے جیسے میں اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں اور میں یہاں پہ آتا ہوں ایلیمنٹ کے سیکشن میں یہاں سے لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ لکھیں گے ایرو جیسے میں نے پہلے بھی سرچ کیا ہے ایرو بیسیکلی ویڈیو پہلے بنائی تھی لیکن وائز کے اشو ہوا آدھا گھنٹہ تو وہ ویسٹ ہو گئی تو یہاں پہ ایرو ایرو کے سیکشن کے اندر آپ نے یہاں گرافکس میں آنا ہے شیوز میں سیمپل ملیں گی آپ کو سی آل میں گرافکس میں آنا ہے آپ نے تو گرافکس کے سیکشن میں آپ نے آ کے تو یہاں پہ موویبل لینے ہے دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہ موویبل ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ موویبل جو آپ کو پسند آئے جیسے یہ ہے یہاں پہ سوٹ کر رہی ہے اس کو آپ یہاں پہ ایڈیسٹ کر دیں چھوٹا کر لیں پکڑ کے اس کو یہاں پہ آپ ایڈیسٹ کریں اب وہ جو سمپل والا تھا وہ آپ کا تبدیل ہو گیا مووینگ کے اندر مزید آپ اس کو کر لیں سٹنگ جتنا کرنا چاہیں تھوڑا واضح نظر بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے اب اسی طرح ہم سوری اگلے سیکشن میں آتے ہیں اب یہاں پہ اب یہ دیکھیں بڑی زبردست ہیں لیکن اگر ہم اس جو سٹل والی ہے سٹل لیا ہے یہ سوری یہاں سے اس کو میں ڈیلیٹ کر دا ہوں اس والی کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دا ہوں موویبل ہم لے کے آتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ جو ریسنٹلی یوز گی ہوتے ہیں کینما کی خوبی ہے کہ یہاں پہ وہ آپ کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم ایلیمنٹس میں آئیں گے ایلیمنٹس میں ہم آ کے تو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے کیونکہ یہ فوڈ کے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے یہاں پہ فوڈ کے ایلیمنٹ لینے ہے فوڈ کو لکھ کے انٹر کر رہا ہوں اب آپ نے یہاں پہ گرافکس میں آنا ہے گرافکس میں آنے کے بعد آپ نے جو چیز ایڈ یہاں پہ کرنی ہے وہ کر لیں بسیکل ہمیں یہاں پہ فوڈ کے ریلیٹڈ چاہیے نہیں تھا موویبل میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کوئی ایسی خوبصورت چیز جو یہاں پہ مل رہی ہو یہاں پہ نظر نہیں آ رہی تو ہم یہاں سے چلتے ہیں گرافکس میں اور گرافکس میں ہم موویبل کو چیز جو ہے نا وہ لیتے ہیں جو یہاں پہ ریلیٹ کر رہی ہو ٹھیک ہے جس سیکشن میں بھی آپ اوپن کریں گے جس چیز کو اوپن کریں گے اس میں آپ کو اچھی خاصی جو ہے وہ مل جائے گی چیز اب یہاں پہ سرکل ایروز ٹک ٹاک بیک گراؤن ہارٹس ایڈ ایکٹنگل منی سکوئرز سٹارز لے لیتے ہیں یا شیپ میں دیکھتے ہیں سپارکلز ہو رہی ہاں سپارکل تھا سپارکل ٹھیک ہے سپارکلنگ وہ ہو رہی تھی تو وہ سپارکلنگ ٹائپ لے میرا مقصد تھا کہ وہ ذرا نظر آئے لیکن اس طرح کی ہو کہ جو خوبصورت لگ رہی ہو فوڈ کی اوپر جو دے رہی ہو سپارکل کی اوپر چلے جاتے ہیں سپارکل ٹھیک اب یہ جیسے ہیں ہاں یہ اب یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ابھی لگے گی جب یہاں پہ آپ کا مومنٹ والی ہوگی ٹھیک ہے اب ذرا اس کو نظارہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ پہلے والی یہ دیکھیں دوسرے والی ٹھیک ہے اس طریقے سے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے اس کو اڈجسٹ کرنا ہے کلوز کر رہا ہوں ڈاؤنلوڈ کا اپشن دے رہا تھا ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تھرڈ وان اسی طرح ٹھیک ہے ایلیمنٹس اور اس میں آپ کا تین چیزیں ہی ہوتی ہیں بیک سائٹ پہ ویڈیو ہوتی ہے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ٹیکس لکھا ہوتا ہے اس میں ٹیکس یوز نہیں ہوا لیکن میں ٹیکس یوز کرنا آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہاں پہ سٹارٹ میں آئیں گے آپ یہاں سے جو آپ نے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے ٹیکسٹ میں آئیں یہ سیمپل ڈیزائن ہے ہیڈنگ وان ٹو ٹری باٹم میں آئیں جو بھی آپ کو یہاں پہ ہیڈنگ پسند آتی ہے اس حوالے سے آپ ہیڈنگ اس کی اوپر اڈجسٹ کر لیں جیسے یہ ہے نیچے آگئی ہے دو دفع پریس ہو گیا تھا مجھ سے یہ ہے چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو ذرہ بڑا ہو گیا زیادہ ٹھیک اب یہ ہے ٹو ڈے اب اس کو ہم نے ایسے کہیں اڈجسٹ کرنا ہے کہ یہ خوبصورت بھی لگے اور اس کے درمیان میں آجائے میں ایسی اس طرح موو کر رہا ہوں اس طرح سیٹنگ کر دیتے ہیں اس کی ٹھیک ہے اس کا اگر آپ نے کلر کوئی تھوڑا سا ڈار کرنا ہو یا اس طرح کچھ مزید کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ ایسے یس ٹھیک ہے یا اسے آپ اس طرح کر سکتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے صحیح ہے اب یہاں پہ آپ کی یہ آگیا سامنے ٹھیک ہے ٹو ڈے اب اس کو آپ نے موویبل کرنا ہے یہ آپ کو دور نظر آ رہا ہے یہ بڑا زبردست نظر ہے یہ ٹو ڈے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اگر موویبل کرنا ہے تو آپ نے آنا ہے پاپ میں پاپ میں آ کے آپ نے جس میں بھی آپ میں مطلب یہاں پہ وہ لکھا ہوتا ہے آپ کا سوری میں جنام بھول رہا ہے اس کو وہ انیمیشن انیمیشن لکھا ہوتا ہے تو یہ جو سلیک کی ہوتا ہے وہ آ رہا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کا جو بھی ہو تو آپ نے لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ تھیم کے ریلیٹڈ آپ کا آ رہا ہو ٹھیک ہے اس کی اوپر کلک کرنا ہے اس پہ اس کو ہم نے انیمیشن دینی ہے انیمیشن میں ایک دفعہ کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے ویڈیو بیک سائیڈ پہ وہ سلیکٹ ہو گئی تھی وہ ادھر دے دے گا فیکٹ تو میں یہاں پہ ہوں گا پاپ اپ میں اور یہاں سے میں نے اس کو سلیکٹ کروں گا جیسے یہ ہے یہ ہے یہ ہاں یہ یہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو آپ میں نے وہ ویڈیو تو کے چھوٹی ہے تو آپ کو اس وجہ سے نظر نہیں آتا جلدی سے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے چینج کرنے ہو لیکن جوان پہ بھی تینوں کی اوپر پھر آپ نے لکھنا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے سارے لکھنے ہیں پھر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک جیسے پھر آپ نے لکھنے ہے ایسا نہ ہو کہ آپ بڑا چھوٹا وہ لکھتے رہیں تو وہ اتنا زیادہ سوٹ نہیں کرتا یہ بھی بہت زیادہ افیکٹ یوز ہوتا جو بھی میں نے لگایا یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان سب کی اوپر یوز کر سکتے ہیں باقی اگر آپ نے ان کو انڈر لائن کرنا ہو انڈر لائن بھی ہو سکتا ہے کلر چین کرنا ہو چھوٹا بڑا یہاں سے کرنا ہو زیادہ چھوٹا آپ نے کرنا ہو یا زیادہ چانک بڑا کرنا ہو تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے کنٹرول زیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے فونٹ آپ کہتے ہیں کہ کچھ مزیدار نہیں ہے تو یہاں سے آپ فونٹ اس کا یہ چین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی اپنی مزی کا یا آپ کو کوئی پسند ہے نام آپ کو یاد ہے تو آپ وہ یہاں سے سلیک کر لیں تھوڑا موڈرن رکھنا چاہتے ہیں اس کا تو آپ یہاں سے کوئی موڈرن جو ہے اس کا فونٹ سلیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹیکس سٹائل بھی مل جاتے ہیں بڑا چھوٹا باڈی کا لیکن یہ بیک سائیڈ پہ تھا جہاں سے آپ نے کی ہے جیسے میں اس کو سلیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو اور بھی مل جائیں گے سٹائل میں لکھنا چاہیں سمپل کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ کو یہ مل جائیں گے اب یہ بڑا ہو گیا تو اس کو آپ چھوٹا کر لیں صحیح ہے جیسے ہم یہاں سے دیکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو اس سے بیٹر پہلے والا ہی تھا جو ہم نے وہاں پہ کیا ہے تو اس طریقے سے باقی یہاں سے نیچے سے بھی میں اسے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس کو بھی میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں سے نیچے سے بھی آپ کو لاس ویڈیو میں میں دیکھا تھا یہاں سے بڑا خوبصورت آپ کو یہ مل جاتے ہیں اس سے ملتے جلتا کلر ہے جیسے یہ ہے اس کو آپ یہاں پہ سلیک کر لیں ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے موو کر لیں موو کر کے بڑا کر لیں اب اس کو آپ کلر وغیرہ چینج کریں جس سے آپ کی یہ ایمیج کے مطابق نظر آئے جیسے یہ کلر ہے تو یہ بھی یہ ہوگا ٹھیک ہے ابھی مزید اس کے اندر آپ نے افیکٹ وغیرہ جو ہیں ان کی یہ افیکٹ ہے اس کو آپ مزید کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ اڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کرنا ہے تو یہ لیکن یہ پھر اس سے ریلیٹ ہو جائے گا اور پھر تھکنس اس کی پھر آپ کو یہاں سے کم کرنی پڑے گی ایسے ٹھیک ہے لیکن ہم چونکہ جس کے لئے آئے تھے وہ یہ ہی ہے اس طریقے سے آپ نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو وہی جو ہے ایڈٹ کیا اب مزید آپ نے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ گائیڈ کیا ہوئے لیکن دوبارہ کر رہا ہوں اس کا میں زوم آٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ در اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کو میں تھوڑا یہاں پہ رہا کر رہا ہوں گلو گلو تو نہیں آئے گا یہاں پہ تو یہ فانٹ کا انہیں دیا ہوا نام ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹوڈے ٹھیک ہے ٹوڈے تو اب یہاں پہ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ نے سمپل یہ کرنا ہے اب یہ دیکھیں ٹیکس وغیرہ کے لیے پہلے بھی پہلے دوسری ویڈیو میں بھی ہے لیکن دوبارہ یہاں پہ بتاتا ہوں فانٹ چینج کرنے کے لیے ہے سائز چینج کرنے کے لیے ہے کلر چینج کرنے کے لیے ہے بولڈ ہے کم کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے انڈر لائن یہاں پہ اٹیلک کر رہا ہوگا سپورٹ اٹیلک بھی کرے گا انڈر لائن کرنا ہے تو انڈر لائن ہوگا سنٹر رائٹ لیفٹ کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ڈاٹ دینا ہو ون دینا ہو وہ دینے کے لیے ہے سپیسنگ دینی ہو اس طرح سپیسنگ دینی ہو آپ نے یا اس طرح اپڑڈ ڈاؤن کر کے آپ نے سپیسنگ دینی ہو اس کے لیے ہے افیکٹ وغیرہ ہے یہاں پہ ایفیکٹ آپ نے دینے ہے اس بھی قسم کے تو یہاں سے آپ وہ ایفیکٹ سارے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ایفیکٹ دیں گے اس کا وہ چینج ہو جائے گا ایفیکٹ کے اندر ایک یہ چیز بھی ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ دیں گے بیک گراؤنڈ تو بیک گراؤنڈ آ جائے گا یہ راؤنڈ شیپ ہے میں ذرا کلیب کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پہلے ویسے میں نے کروایا ہوا ہے لیکن میں دوبارہ آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ راؤنڈ ختم کرنے تو راؤنڈ ختم ہو جائے گا اس کا سپریڈ چھوٹا کرنے چھوٹا ہو جائے گا ٹرانسپیرنسی کم کرنی ہے بیک گراؤنڈ کی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور کلر چین کرنے یہاں سے کلر یہ ویسے بھی سوٹ نہیں کر رہا تو آپ اس کا کلر چین کر سکتے ہیں جو کلر یہاں پہ سوٹ کر رہا ہوں دری بات ہے یہ لائٹ ہے تو ہمیں بیک کراؤنڈ میں بھی بتایا ہوا ہے کہ لائٹ کے ساتھ جانا وہ ڈارک سوٹ کرے گا یہاں سے اس طرح آپ سلیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں یہ امپورٹنٹ چیز اس میں تھی جس کیسے میں یہاں پہ رکھا ہوں کہ یہ تو تھا اس کے لئے اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے اگر آپ اس کو گلائی میں کرنا چاہیں تو یہ ہے سیکشن یہ جب کلک کریں گے تو یہ نہ صرف گول ہو جائے گا اس کو میں تھوڑا سمجھانے کے لئے سیدھا کر دیتا ہوں یہاں سے یہ 0 ڈگری یہاں پہ آتی ہے 180 90 ڈگری تو آپ کو کارنر صحیح سیٹ ہو سکتا ہے یہ کرو ہے جس کو آپ جو ہے وہ مزید کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے نہ صرف اس طرح کر سکتے ہیں بلکہ الٹی کرو کریں گے تو الٹی صرف بھی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں ایک چیز تھی میں نے کہا یہ بھی آپ کو میں اس کے مطلق گائیڈ کر دوں سمپل خوبصورت لگ رہا ہے کنٹرول زیڈ کرتا ہوں جہاں پہلے ہم نے سیٹ کیا تھا وہ یہاں پہ بہتر لگ رہا تھا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ اس طریقے سے آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے اب میں یہاں سے آپ کو اس کا ڈاؤنلوڈ کرنا بتاتا ہوں ڈاؤنلوڈ چاروں پیج کرنے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اگر کوئی پیج آپ نے یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہے ایمج میں بھی آپ یہاں سے ان کو ایزا ایمج بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے اور اگر آپ نے سیپریٹ ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ویڈیو کو تو یہ سیکشن کلک کریں گے تو ساری سیپریٹ ہو جائیں گے یہ بلیک جو نظر آ رہے ہیں بسیکلی پرو والا ہے اس وجہ سے نظر آ رہے ہیں آپ کو ییلو نظر آئیں گے جو فری والا جوز کریں گے تو میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کی اوپر کلک کر رہا ہوں اب یہ آپ کا ڈاؤنلوڈ ہوگا ڈاؤنلوڈ جیسے ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو یوٹیوب والے سیکشن میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ ویڈیوز میں آکے آپ نے تو یوٹیوب کے سیکشن میں آنا ہے یہاں پہ آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے سمپل سمجھوں گا کیونکہ آل ایڈی میں نے بتا دیا ہے بہت کمال لیول کی آپ کو یوٹیوب میں ملیں گی جیسے یہاں پہ انٹروز ہیں آؤٹروز ملیں گے آپ کو اس کے ویلکم والے ملیں گے کافی اچھے بہت اچھے لیول کی یہاں پہ کلیکشن رکھی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں سبسکرائب وغیرہ کرنے کے لیے تو میں یہاں پہ سٹارٹ میں آتا ہوں اور میں یہاں پہ یوٹیوب انٹرو کی اوپر کلک کرتا ہوں یہ ہماری ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے ابھی یوٹیوب انٹروز دیکھیں اور ان کا لیول آپ چیک کریں یہ یوٹیوب انٹروز ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ انٹرو ہے اس کو آپ ایک دفعہ رن کر کر دیکھیں اور آپ کو آئیڈیا ہو کہ یوٹیوبر دیکھیں کینوہ سے بھی کتنا کام لے لیتے ہیں وہ بیسیکلی بیک کرن پہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے اس کے اندر ہم لگا سکتے ہیں بیک کرونڈ ویڈیوز بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں مطلب آرڈیو بھی لگا سکتے ہیں آرڈیو انٹر آرڈیو کا سیکشن میں آئیں گے یہاں پہ آپ یہاں پہ آرڈیو یہ تو ایمیج کے ساتھ دے گا میں آپ کو یہاں سے ہم آرڈیو کرتے ہیں کپی کر لیتا ہوں ایلیمنٹ کے اندر ہم جو ہے نا وہ آرڈیو کو کرتے ہیں پیسٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ گرافکس ویڈیو آرڈیو اور یہ والا آرڈیو کا سیکشن نظر آتا ہے یہاں پہ آپ نے جو بھی ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے یہاں پہ آرڈیو میں موٹیویشنل یہ کچھ لینا ہے تو پھر آپ کو سرچ میں وہ ایڈ کر لینی ہے اور یہاں پہ بھی سیکشن دیئے گے اگر آپ کو سمجھنا آرہی ہو تو یہاں سے بھی مل جائیں گا جیسے یہاں پہ میں لیتا ہوں ایڈورٹائزنگ کے لیے ایڈورٹائزنگ بیسیکلی ہے نہیں تو میں برائٹ کوئی لے لیتا ہوں یا ایڈوکیشنل ہم یہاں سے لے لیتے ہیں کوئی آرڈیو چلیں سمجھانے کے لیے ہیپی کوئی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کو سن لینا ہے جو بھی ہے یہاں سے آپ کو یہ رن کر کے دکھائے گا اور اس کے بعد یہ بھی ویڈیو اصل میں ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے یہ ویڈیو یہاں سے جیسے ہی ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے تو یہ لوڈ کم ہو جائے گا سسٹم پہ تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں شاید کیونکہ سکرین ریکارڈنگ جب ہو رہی ہوتی ہے تو سسٹم ڈاؤن ویسے بھی ہو جاتے ہیں اور نیٹ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو ایڈ کیسے کرنا ہے سن کے کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو یہاں پہ ویڈیو کو آپ نے سیٹ کر لینا جتنی ویڈیو ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو ساتھ چلا لینا ہے چلا کے چیک کر لینا ہے جتنی لمبی ویڈیو رکھنی ہو اتنی آپ اسے پکڑ کے یہاں سے ویڈیو آڈیو کو ایڈیسٹ کریں گے اچھا یہاں پہ یہ شاید اچھا ہو رہا ہے بھی اچھا یہ ایٹ پنٹ تری ایم بی ہے نیٹ شاید ڈاؤن ہو گیا اس وجہ سے یہاں پہ یہ دیر ہے تو جیسے یہ ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ ویسے رکا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے دوبارہ اسے کینوہ بھی کسی ٹائم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ٹریفک بہت زیادہ ہے تو یہ بھی کسی ٹائم جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ پرابلم کرتا ہے کسی وقت چل بھی نہیں رہا ہوتا پرو والا بھی نہیں چل رہا ہوتا اور فری والا تو پھر دور کی بات ہوں تو ابھی یہاں پہ ہم نے پھر اسے ایڈ کیا اسی طرح آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس کے اندر پھر آپ مزید جو بھی چیز ایڈ کرنی ہو بہت اچھے لیول کی آپ کو یہاں پہ چیزیں مل جاتی ہیں ڈیزائن کے اندر جیسے آپ نے یہاں پہ آوٹرو لینا ہو تو ہماری ویڈیو بھی ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے یہاں پہ ہم چیک کراتے ہیں آپ کو ویڈیو چیک کرواتا ہوں آپ کو کہ کس لیول کی بنی ہے دیکھیں اور فاندہ چیک کریں اس کا لیول اور اس طریقے سے آپ بڑے اچھے طریقے سے کلائنٹ پکڑ کے فائبر سے کہیں سے بھی گروپس وغیرہ سے بھی لے سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بند کر رہا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے یوٹیوب کیلئے ویڈیو ایڈٹنگ ابھی کر رہے تھے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ جس لیول کا بھی انٹرو نکالنا ہو جیسے یہاں پہ بھی ایک انٹرو ہے میں اس کے لیے اگر آپ نے مزید ایڈ کرنا ہو تو یہاں پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور اس انٹرو کو یہاں پہ آپ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو میں جو ہے وہ پہلے والے کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور اب یہاں پہ چیک کریں انٹرو ٹھیک ہے نیٹ سوڑا سلو ہوا ہے اس وجہ سے تو اس طریقے سے ہم اس کی کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی لیول کی چیز اس میں سے نکال سکتے ہیں کوئی ویڈیو ایڈٹنگ ہو تو آپ کو پہلی جو میں نے دکھائی ہے وہاں سے کافی چیزیں آپ کو کلیر ہو جانی چاہیے اس میں بیسیکلی میں آپ کو یہاں پہ یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے آپ نے اگر سیکشن وائز آپ دو چیزیں کرتے ہیں وہ کس طریقے سے ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ مثال کے طور پر اگر آپ نے بیک گراؤنڈ سے کلک کرنا ہے نا بیک گراؤنڈ سے یہ لاس پہ میں ویڈیو کے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے بیک گراؤنڈ تو بیک گراؤنڈ کی سیٹنگ آپ کے سامنے یہاں پہ آ جائے گی باقی یہ ساری وہی سیٹنگ ہے جو ہم نے امیج بغیرے میں بھی کی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ اس کا اگر بڑھانا چاہیں گے اس کو یا کم کرنا چاہیں گے تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ ایڈیٹنگ ویڈیو کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بڑے خم اچھے لیول کے نا آپ کو یہاں پہ ایفیکٹ بھی دے دے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ ان ایفیکٹس کو یا سی آل یہاں سے کر سکتے ہیں سی آل کرنے کے بعد آپ جو ہے ان کو جو بھی سلیک کریں گے یہاں سے تو آپ ان کو سلیک کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کا آپ یہاں سے فلٹر نکال سکتے ہیں اگر آپ نے مزید کوئی ایڈیسٹمنٹ کرنی ہو برائٹنس وغیرہ کی یا کسی بھی لیول کی تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ابھی یہاں سے ابھی آپ نے جب اس کا ٹیکسٹ دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ ایک تو اس کا ہے بیک گراؤنڈ دوسرے نمبر پہ اس کی ہے ٹیکسٹ تو ٹیکسٹ کو کلک کریں گے تو ٹیکسٹ کی سیٹنگ ہو جائے گی دوسری ویڈیو میری لازمی دیکھئے گا جنہوں نے ایڈیٹر کی نہیں دیکھی ان کو آئیڈی ہو جائے گا اور تیسرا ہوتا ہے اس کا ایلیمنٹ لگانا تو ایلیمنٹ آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں باقی اگر آپ نے یوٹیوب کے ریلیٹڈ جو بھی آپ نے اس کی کرنی ہوں گی سیٹنگ مثال کے طور پر سبسکرائب وغیرہ ایڈ کرنا ہوگا اس کا ٹمپلیٹ وغیرہ یا اس کا آپ نے اس کا کرنا ہوگا ایلیمنٹ وغیرہ تو یہاں سے آپ لیفٹ سائیڈ کے اوپر آئیں گے اور آپ نے یوٹیوب کے اوپر چونکہ اندر آئے ہوئے اس یوٹیوب کے سیکشن میں تو آپ یہاں سے سبسکرائب وغیرہ جو ہے وہ سے لے سکتے ہیں سبسکرائب بٹن وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں بہت خوبصورت سے آپ کو ملیں گے یہاں سے گرافکس میں بسیکلی آپ نے لینے ہے سیمپل نہیں لینے ٹھیک ہے جیسے یہ ہے بڑا خوبصورت ہے یہ ہے یہاں پہ یہ ہے ٹھیک ہے تو جیسے یہاں پہ یہ ہے تو اس کو ہم یہاں سے بٹن اگر گھنٹیور لینا ہو تب بھی ٹھیک ہے یہاں سے مزید آپ کو یہاں سے بھی نیچے منفرد بھی مل سکتے ہیں آپ کو دیکھیں یہ کتنے خوبصورت یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تو اس کو آپ یہاں سے جیسے اس کو میں لیتا ہوں سبسکرائب کے لیے تو یہ آپ اس کو چھوٹا کر کے تو اس کو جہاں سے بھی آپ اسے لگانا چاہیں اس کو یہاں پہ اڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹروڈکشن ہے آپ اپنا لکھ لیں دیجی کرٹیٹل مارکیٹنگ اردو سمپل میں ذرا اس کو ویسے لکھ رہا ہوں شارٹ سے تاں کے ویڈیو آلیڈی لمبی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو آپ سیٹ کر لیں پہلے اس کے بعد اسے آپ پکڑ لیں ایسے اور پکڑنے کے بعد آپ یہاں پہ ای تھنگ سو میرا اتفاق سے ہے بھی انٹرو یہی جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ایڈجیسٹ کرنا ہو وہاں پہ ایڈجیسٹ کر لیں اور اس کے نیچے شارٹ سا مزید آپ لکھنا چاہیں تو آپ اس کو کرنے کے لیے ڈسکرائب تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اردو کے جانا یہ چینل ہے اب چونکہ کلر اس طرح کا ہے تو کلر کمبینیشن میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کی اُلٹ رکھنا ہوتا ہے جو لکھا ہوتا ہے اب یہ وائٹ ہے یہ اگر آپ کا وائٹ مکس ہو رہا ہے یا ایک جیسا کلر ہو رہا ہے تو آپ پھر یہاں پہ آکے اس کے اندر تو کوئی کلر چین کر دیں جیسے یہ اس طرح کا کلر ہے یہ آپ چین کر دیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ یہاں پہ ایڈجیسٹ کرنے کے بعد یہ بھی ہو گیا اب یہاں پہ جب آپ اسے چلائیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دی ایم یو یہاں پہ کس طرح کا آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کسی وجہ چل نہیں کینوہ کے اندر بسیکلی پرابلم آگئے نیٹ تو میرا ٹھیک ہے سپیڈ وغیرہ بھی ٹھیک ہے اور یہ میرا جو بسیکل انٹرو ہے وہ یہ اس طرح کا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ کینوہ کے اپنے ایلیمنٹس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ پرابلم ہے اس طرح کریں گے تو یہ یہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ اس طرح نہیں چال رہا تو میں اس طرح سکھا رہا ہوں اب بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں نا یہ ڈی ایم یو اس طرح سے آ رہا ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں گے بیک گراؤنڈ ویڈیو اسی طرح رہے گی جیسے ہے اس میں آپ چینجنگ نہیں کر سکتے یہاں پہ کیونکہ وہ بنی بنائی ویڈیو ہے لیکن یہ جو ہل رہے ہیں نا اگر اس کے اندر آپ نے چینج کرنا ہو تو جیسے پہلے بتایا یہاں سے پھر آپ اس کی یہاں سے سیٹنگ میں آپ اس کو چینج کر دیں گے بس یہ والا سیٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو سلیک کریں گے تو یہ ہو جائے گا اس کو سلیک کریں گے تو یہ ہو جائے گا یہ سمجھانا میرا مقصد تھا باقی یہ ایلیمنٹ آپ کو بتا دیا ٹیکسٹ بتا دیا بیک گراؤنڈ ویڈیو کو آپ نے ایڈنک کرنی ہو وہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں امید ہے آپ کو ویڈیو کافی ہیلپ فل آپ کے لئے ہوگی اور پچھلی ویڈیو آپ دنوں نہیں دیکھیں وہ دیکھ لیں گے تو ریلیٹ کر پائیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ لائے